بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں ارشاد حسین سب سے پہلے تمام دوستوں سے ایک دارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں اور میری ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے تاکہ تمام دوستوں تک یہ جو پیغام ہے وہ پہنچ سکے ناظرین آج کل انٹرنیشنل میڈیا اور اخباروں میں پرویز رشید اور مریم نواز کی جو آڈیو ہے اس پر بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے اس میں پرویز رشید صاحب کی جانب سے جیو نیوز پر بیٹھ کر بات کرنے والے کچھ صحافیوں کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہے گئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحافی جو ہے وہ کسی بھی قوم، معاشرے یا سسٹم کے آنکھ اور کان ہوتے ہیں وہ وہی گفتگو کرتے ہیں جو سب کچھ سامنے ہوتا ہے لیکن پرویز رشید صاحب نے اس طرح کے گھٹیا الفاظ کہہ کے نہ صرف صحافت کے اوپر ایک قدر لگائی ہے بلکہ انہوں نے اپنا ان کا جو میار ہے جو کردار ہے اس پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی ہے اب آ جاتے ہیں صحافیوں پہ کہ یہ بات ان کو کیوں کہنا پڑی آج جب بھی آپ ٹی وی چینل کھولیں گے ٹی وی شوز دیکھیں گے تو اس میں بہت سارے صحافی ایسے ہیں جو حکمران طبقے کے اور اپوزیشن کے ان باعثر شخصیات کے جو سال ہا سال تک اقتدار میں رہی ہیں ان کے گن گاتے ہوئے نظراتے ہیں کوئی عمران خان کو پارسہ اور مسیحہ ثابت کرنے کوشش کر رہا ہوتا ہے تو کوئی نواز شریف کو چور، ٹریکٹ، لٹیرہ اور ڈاکرو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے یہ کام بلکل ہمارا نہیں ہے نہ ہی صحافت کو یہ ریب دیتا ہے ایک صحافی کا کام ہے کہ آپ نے ریپورٹنگ کرنی ہے آپ نے تیزیہ کرنا ہے نہ کہ کسی کے پیرول پہ بیٹھ کے آپ نے ایسی گفتگو کرنی ہے جس سے ہر دیکھنے والے کو فورا پتا چال جائے کہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں آپ کس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کس کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں آپ تیزیہ کریں اور تیزیہ ایسا ہو کہ دیکھنے والا سننے والا ہر شخص یہ بات کرنے پر مجبور ہو جائے کہ آپ نے بلکل ایک نیوٹرل تیزیہ کیا ہے اب بہت سارے یوٹیوبر دوست بھی ایسے ہیں سینئر صحافی ہیں انکر پرسن ہیں جب ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں تو ان کے گفتگو اور ہوتی ہے لیکن جب وہ یوٹیوب پہ پروگرام کرتے ہیں ایک دو ایسے سینئر صحافی ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے عمران خان کے علاوہ حکومت کے علاوہ ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے وہ صرف گفتگو کرتے ہیں عمران خان نے چھکا مار دیا عمران خان صاحب نے یہ کر دیا بھائی آپ کا کوئی کام نہیں ہے عوام کو اس وقت پتہ ہے وقت اور حالات ایسا گزر رہا ہے کہ غریب عوام غربت کی چکی میں پس پس کے جینا محال ہو چکا ہے مہنگائی اس وقت عروج پہ ہے عمران خان صاحب جو نعرہ لگا کے آئے تھے کہ وہ ایک نیا پاکستان کرپشن فری پاکستان بنائیں گے آج بتائیں کون سا ادارہ ہے کون سی ایسی جگہ ہے جہاں کرپشن نہیں ہے بلکہ پاکستان کے دو بڑے ادارے پولیس اور عدلیہ ان دونوں کو پاکستان کے تمام اداروں میں سے سب سے زیادہ کرپٹ قرار دے دیا ہے اس کے باوجود ہر جگہ پہ بولی لگتی ہے انصاف بکتا ہے قانون بکتا ہے یہ سب بڑے لوگوں کے وہ کام حقیت دھرے ہیں جس کا تمام تر اضالہ جو ہے وہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے تو برائے مہربانی آپ نے اگر تیزیہ کرنا ہے تو آپ کسی کے پی رول پہ کام مت کریں آپ بتائیں جو سچ ہے وہ سچ ہے اب مریم نواز اور پرویز رشید صاحب کی یہ آڈیو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی فون کالز ریکارڈ کرنا نہ صرف ایک جرم ہے بلکہ یہ ایک اخلاقی قدر کی گراوٹ کا بڑا اہم پہل ہوا ہے چلیں ٹھیک ہے مان لیا کہ بسرے اقتدار لوگوں کی کالیں جو ہے وہ ریکارڈ رہتی ہیں وہ ریکارڈ کون کرتا ہے کون سا ادارہ ہے جو ان کی گفتگو جو ان کی ہر بات کو ریکارڈ کرتا رہتا ہے اور پھر ہر آنے والا صاحب اقتدار اپنے کسی بھی مفاد کی خاطر وہ آڈیو عوام میں پھینک کے عوام کی توجہ کو دوسری رب مفضول کر دیتا ہے اور اس پر وہ سکورنگ ریٹ لیتا ہے تو یہ چیزیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آج پرویز رشید اور مریم نواز کی اگر آڈیو ریکارڈنگ آئی ہے تو اس وقت بسرے اقتدار جو طبقہ ہے ان کو یہ بھی دیکھنا اور سوچنا چاہیے کہ آنے والے وقت میں جب کسی اور کی حکومت ہوگی تو نہ جانے ان کی ریکارڈ شدہ کتنی کالس اور کتنی آڈیو ویڈیو نکل آئیں گے اور میدان میں آ جائیں گے تو بہت سارے جو صحافی حضرات اور ہمارے انکر پرسن تیویہ نگار ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں جو عمران خان کو پارسو اور مسیح ثابت کرتے ہیں جو شباز شریف کو بڑا اچھا ایڈمنسٹریٹر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو نواز شریف صاحب کو چور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ حق سچ پر گفتگو کریں اور یہ بھی بتائیں کہ عمران خان صاحب کون سمیشن لے کے آئے تھے انہوں نے آکے قوم کے اوپر کون سا وہ ایسا ظلم ہے جو نہیں کیا خاد مہنگی آٹا مہنگا چینی مہنگی گندم مہنگی پانی مہنگا ہر چیز اشیاء ضرورت آئل جو ہے وہ اس وقت چار سو ساٹھ ستر روپے لیٹر پہ پہنچا ہوا ہے گھی جو ہے ڈالڈا وہ بھی اسی ریٹ پہ ہے اب غریب آدمی جس کی پانچ سو روپے ڈیلی ہے اس کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے کہ نواز شریف چور ہے عمران خان کرپشن نہیں کرتا عمران خان صاحب آپ نہیں کرتے تو آپ کی قطار میں کھڑے ہوئے تمام لوگ کرپ ہیں وہ سب کے سب کرپشن کرتے ہیں آپ نے تو کرونا فنگ کے لیے آنے والے پیسوں کو معاف نہیں کیا چالیس ارب روپے کا گھپلا جو جنرل ایڈیٹر آپ پاکستان نے وہ اپنی جو ریپورٹ مرتب کیا اس میں انہوں نے لکھا ہے ایڈیٹر جنرل نے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کرپشن نہیں ہونے دی آپ نے نیا پاکستان بنایا پاکستان کی سیچوئیشن اس وقت اس حالت پہ ہے کہ لوگ ایک ایک نوالے کو ترس رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے چینہ جھپٹی میں خون خرابہ اور خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں کسان جو پورے ملک کی معیشت کو چلاتا ہے آج وہ سڑکوں کے اوپر سارا دن لین لگا رہتا ہے خاد کی اکموری کے لیے پتہ نہیں پاکستان میں پہلے خاد کہاں سے آتی تھی کسانوں کو ملتی تھی اسل ریڈ پر ملتی تھی اور آرام سے وہ لے جاتے تھے کوئی لینے نہیں تھی تو یہ بھی ایک مافیا ہے جس کو آپ نے ڈیولپ کیا ہے چینی کا مافیا آپ کی کتار میں کھڑا ہوا ہے شوگر کین ہو یا جو بھی ہو تمام طرح مافیا جو ہے وہ آپ کے دائے میں کھڑے ہیں آپ ان کو دیکھیں ان کو سوارے ہماری اس عملیوں میں اگر گفتگو ہوتی ہے کنون سازی کی گفتگو نہیں ہوتی ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالی جاتی ہے ایک دوسرے کو بدنام کیا جاتا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پروید رشید صاحب جیسی آڈیو کالز یہ صرف آج نہیں ہیں آنے والے وقتوں میں بھی آئیں گی نہ صرف مریم اورنگ دیب کی آئیں گی مریم نواز شریف صاحبہ کی آئیں گی بلکہ تمام وہ لوگ جو اقتدار میں ہیں موجود ہے تو ان کا بھی ہوگا آنے والے وقت میں وہ بھی پیش کر دیا جائے گا لہٰذا کسی کو جھکانے کی بجائے اپنی کارکردگی کا گراف اپ کریں تاکہ لوگ یہ کہیں کہ آپ نے اچھا کام کیا ہے لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ روز ایک آڈیو ڈھونڈ کے لئے آتے ہیں آپ روز ایک ویڈیو ڈھونڈ کے لئے آتے ہیں اس کو مارکیٹ میں پھینک کے اور آپ اس پر سکور کارٹ کرتے ہیں کھیلتے ہیں یہ نہیں بلکہ کارکردگی کو بہتر بنایا جائے دوسری جانب یہ جو ہمارے دوست وقت کی ضرورت بن کے پیر رول پہ ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں اور ان کو چور کہتے رہتے ہیں آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب آپ تعریفیں کر کر کے کسی کو اقتدار میں لے آتے ہیں تو وہ پھر انہوں نے تو یہی کہنا ہے کہ یہ کتوں کی طرح بھوکتے ہیں بیٹھ کے تو اپنے آپ کو کتہ بنانے سے بچائیے اور جو یوٹیوب پہ بڑے اینکر ہیں خصوصاً ایک دو انہوں نے تو ہر وقت دین میں دو ان کے وہ آتی ہیں ویڈیوز اور ان میں صرف یہ ہی ہوتا ہے حکومت نے یہ کر دیا عمران خان نے یہ دھڑالا نکال دیا اب اس نے یہ تو آنے والے وقت میں آپ کے لئے بھی ایسے ہی الفاظ ہوں گے جب وہ آئیں گے تو لہٰذا اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو بطور نیوٹرل اینکر تجزیہ نکال پیش کریں یہ آڈیوز آتی جاتی رہیں گی عوام کے بارے میں کچھ سوچیں اور ہماری اسمبلیوں کو اس غلازت اور غالم قلور سے پات کیجئے اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں گا اللہ نے جب آم